بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیسو رائسیز، چمبل یا ایکزیما جل کی تمام بیماریوں میں سب سے زیادہ لاحق ہونے والی تکتیف بیماری ہے یہ بیماری تمام عمر کے افراد کو متاثر کر سکتی ہے لیکن عام طور پر یہ بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے ایکزیما عام طور پر جسمانی نظام میں زہریلے مواد پیدا ہونے کی وجہ سے نمدار ہوتی ہے علامات ایکزیما کی علامات میں جل کی سرقی، سوجن اور باریک سرختانے شامل ہیں جس میں شدید قسم کی خارش اور جلن محسوس ہوتی ہے اکثر شدید ایکزیما کی صورت میں جل پر آبلے بھی پڑ جاتے ہیں جسے کھجانے سے زخموں سے سفید سیال یا خون رسنے لگتا ہے اور متاثرہ حصے پر سرخ ابھار بن جاتے ہیں جس کے اردگیت سخت اور خوشک پیڑیاں جم جاتی ہیں اگر شدید خارش کی وجہ سے ان پیڑیوں کو کھرچا جائے تو اس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے زخم کو منبل ہونے میں طویل وقت لگتا ہے ایکزیما کی علامات زیادہ تر ہاتھوں کلائی، بازو، گردن، سینے اور گھٹنوں پر ظاہر ہوتی ہیں اسباب کئی عامل ایکزیما کو سنگین بنانے کا موجب بنتے ہیں جس میں الرجی بہت اہم کیدار ادا کرتی ہے ڈیٹرجنٹ اور سابون کا استعمال اور زیورات پہننے کی وجہ سے بھی ایکزیما لاحق ہو سکتا ہے ایکزیما کی وجہ سے چونکہ جل بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہے اس لیے موسم یا درجہ حرارت میں ہونے والی معمولی تبدیلی بھی ایکزیما کی شدت میں اضافہ کر دیتی ہے پسینہ، گردو گبار اور کیمیکلز کا استعمال بھی ایکزیما کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسانی جذبات اور احساسات بھی اس بیماری پر اثر انداز ہوتے ہیں ایکزیما پر قابو پانے کے لیے قدرتی اور گھریلو نسخوں کا باقاعدہ استعمال کارگر ثابت ہوتا ہے ناریل کا تیل ناریل کے تیل کے استعمال ایکزیما کو تندرست کرنے میں بہت فائدہ مند ہے اگر ناریل کے تیل کو براہ راست متاثرہ حصے پر لگانے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی استعمال کیا جائے تو چند ہی دنوں میں اس کے نتائج برامد ہونے لگیں گے ناریل کا تیل زخم کو سکون پہچانے کے ساتھ ساتھ جلد کو نرم بناتا ہے سوزش کو کم کرتا ہے مدافعی نظام کو فعال بناتا ہے جلد کے قدرتی کیمیائی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور جلد کو سورج کی مزدر الٹرا والٹ شواؤں سے بچاتا ہے لیمو لیمو کا رس ایکزیما کیلئے نہایت ہی شاندار قدرتی گھریلو علاج ہے لیمو اپنی تضابی اور انٹی سپٹے خصوصیات کی وجہ سے نا صرف بیکٹیگیا کا قدرتی طور پر خاتمہ کر دیتا ہے بلکہ ایکزیما کی وجہ سے پڑھنے والے داغ دبوں کو بھی ہلکا کر دیتا ہے تازہ لیمو کے رس کو ایکزیما سے متاثرہ ہونے والے حصوں پر دن میں دو مرتبہ لگائیں اور جز ہونے دیں رات کو سونے سے پہلے ایک حصہ لیمو کے رس اور ایک حصہ شکر کے محلول سے متاثرہ حصے کو ایکسفولیٹ کریں تاکہ جل کی خشکی اور خرندر دور ہو جائیں جائفل جائفل کے استعمال ایکزیما کیلئے فائدہ مند ہے جائفل کو پیس کر اس کا پیشٹ بنا لیں اور اسے متاثرہ حصے پر لگائیں ایلویرہ ایلویرہ جل ایکزیما کیلئے نہایت ہی پورا سر اور آزمودہ نسخہ ہے ایلویرہ کے پتوں سے گودہ نکال کر اسے متاثرہ حصے پر ملیں اس سے نہ صرف سوزش میں گمی واقع ہوگی بلکہ جل پر ہونے والے شدید قسم کی خارش اور جلن کو بھی سکون اور آرام ملے گا ایلویرہ جل کے استعمال سے تیجی سے ٹھیک ہونے لگے گی سنگترے کا جوس ایکزیما کے تدارک کے لئے ضروری ہے کہ خون کو صاف رکھا جائے جس کے لئے سنگترہ بہترین ہے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ایکزیما کے مریضوں کے لئے سنگترے کا جوس تجویز کیا جاتا ہے کافور انٹی سپٹک خصوصیات کا حامل کافور ایکزیما کے لئے پورا سر نسخہ ہے سندل پاوڈر میں کافور ملا کر اسے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں اور پھر متاثرہ حصے پر لگا لیں اسے ہفتے میں کم از کم دو مرتبہ ضرور استعمال کریں آم اور تربوز آم کے گودے میں ایکزیما کو تندرست کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کے لئے آم کا چھلکہ اتار کر اس کے گودے کو پانے کے ساتھ اُبالیں اور تھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں تھنڈا ہونے پر اس گودے کے متاثرہ حصے پر تیس منٹ تک لگائے رکھیں اس نسخے کو دس پندرہ دنوں تک استعمال کریں ایکزیما سے متاثرہ حصہ تیجی سے ٹھیک ہونے لگے گا اگر تربوز کے رس کو ایکزیما سے ہونے والے زخم پر لگایا جائے تو یہ بھی اس بیماری کو ٹھیک کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوگا سٹرابری دو تین تازہ سٹرابری کو کچل کر اس کا پیشٹ بنا لیں اب اس پیشٹ کو دن میں تین چار مرتبہ ایکزیما پر لگائیں ایک یا دو ہفتے کے بعد مریض کو نمائع فرق محسوس ہوگا بادام کے پتے بادام کے پتوں کو پانی کے ساتھ پیس کر اس کا پیشٹ بنائیں اور اسے متاثرہ حصے پر لگائیں اس سے ایکزیما کو فوری طور پر سکون اور آرام ملتا ہے گلیسرین ایکزیما کے تدارک کے لیے گلیسرین کا استعمال بھی پورا سر ثابت ہوتا ہے گلیسرین جلد کو ملائم کرنے والی دوا تصور کی جاتی ہے جو جلد کی نمی کے تناسب کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے پپیتے کے بیج پپیتے کے تازہ بیجوں کو کچل کر اسے متاثرہ حصے پر لگائیں اس سے سوزش، خارش اور جلن کو کافی حد تک سکون مل جاتا ہے ٹرماتر کے جوس ٹرماتر کے جوس کا استعمال ایکزیما کی علامات کو بڑی حد تک کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے شہد شہد کی انٹی سپٹک اور انٹی بیوٹک خصوصیات ایکزیما کیلئے بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہیں شہد میں شامل دانے دار قدرتی شکر ایکزیما سے متاثرہ ہونے والی سخت خوشک اور خارش زدہ جلد کو بغیر نقصان پہنچائے اچھے طریق سے ایکسفولیٹ کر دیتی ہے جس کے لئے سب سے پہلے جسم کے متاثرہ حصے کو اچھی طرح دو کر خوشک کر لیں لیکن رگڑنے سے گریز کریں اب اس پر تھوڑی سی مقدار میں شہد لگائیں اور اپنی ہتیلی کی مددہ سے دس منٹ تک آہستگی سے رگڑیں جب تک شہد جلد میں اچھی طرح جذب نہ ہو جائیں پھر تھنڈے پانی سے دھولیں اس کے علاوہ شہد زیتون کا تیل اور موم کا مکسر بھی ایکزیما کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی